دلی سے سٹی فرید آباد میں نیشنل ہائیوے انیس پر آج رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں دو لگ لگ حدثوں میں رفتار کے کہہر نے ایک کی جان لے لی تو وہیں دوسرے کی حالت گمبیر ہے حدثے میں مارے گے عجید سنگھ کو بڑھ خل فلائی اوورک تو وہیں گھائل ویجے کو تیز رفتار وہاں نے این ایچ پی سی چونک پر ٹک کر مار دی حدثے کے وقت عجید سنگھ کی حالت گمبیر تھی جسے ڈائل ایک ایک دو کی پولیس ٹیم نے اسپطال پہنچایا لیکن علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی وہیں ویجے کو لے کر پہنچنے والے منوج گویل نے بتایا کہ وہ این ایچ پی سی چونک سے آ رہے تھے تو دیکھا کہ گھائل سڑک کنارے پڑا ہے لیکن لوگ تماشبین بنے تھے اور پولیس اور ایمبلنس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے اپنی گاڑی روک لی اور گھائل کو اپنی ہی گاڑی میں لے کر فائدہ بد کے سیویل اسپطال پہنچائی منوج گویل نے بتایا کہ ایسے موقع پر لوگوں کو تماشبین نہ بن کر گھائل کو اسپطال پہنچانا چاہیے منوج کے مطابق وہ اب تک لگ بھگ ڈیڑھ سو گھائلوں کو اسپطال میں علاج کے لیے پہنچا چکے ہیں ملنس کے لیے پڑا ہوا تھا ملک جو کھڑی ہے میں آپ کے چیز چیز بولنا چاہتا ہوں وہاں پہ آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے کسی کے میں بھی سو سے ڈیڑھ سو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہر کوئی رکھتا ہے ایک سو بارے پہ کال کر رہے ہیں سو نمبر پہ کال کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو اگر تم ایک سو بارے پہ کال کرنا ہے کال کر دی جاؤ اپنے گھر آپ یقین مانو وہ روڑ پورا پورا جاہاں میں نا تو اس میں سے ایمبولینس نکل پا رہی تھی نا پولیس کی گاڑی آ پا رہی تھی ایک ایمبولینس سب درگن جا رہی تھی کسی اور مریض کو لے کے اس کو لے کے پہلے میں نے وہ کلیر کر رہا ہے میں نے کہ اس ایمبولینس کو تو جانے دو تم کس لیے کھڑے ہو گاڑی ہیں جو جامل کر رکھا ہے مللہ یقین مانو فر اس کو وہاں پڑا ہے کہ بھائی ساو ایمبولینسی آئی گے ایمبولینسی آئی گے پھر اس کو جوردستی میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا رونگ سائٹ گاڑی تھی چار آردس آدمیوں کو سہارا لے کے اس کو نیچے دوسری سائٹ اتار کے پھر اس کو میں لے کے آئے بات اس کی جہاں تک مجھ سے جو بات کرنے میں اس کو لگا ہے اس کی تھوڑا سی یاد آش میں یا تو مائن میں کہیں ایسی لگا ہے میرے کو کیونکہ اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میرے ایکسیڈنٹ کس چیز سے ہوا ہے اچھا میں کہاں جا رہا تھا آپ کو کیا جانکاری ملی کس سے ہوا ہے اس کا میرے کو صرف جو وہاں پہ جانکاری جو ملی جو لوگ جا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایکو والا پیچھے سے کوئی کسی کو ایکسیڈنٹ کرتا ہوا آرہا ہے اس ہی نے اس میں ہٹ کر یہ ایکو والے نے ہی اس کو مار کے گیا ہے اور اس بائک والے نے اس جو چھوٹا ہاتھی ٹائپ جو ہوتا ہے ٹیمپو اس میں ٹکر گرے جس کا اس کا سارا مال بھی وہیں گرے ایکو والا سپیڈ میں پیچھے سے ہی مارتا ہوا آرہا ہے اب میں ایکسیڈ نہیں کہہ سکتا ہے اس کا بھی ایکو سے ہوا کس سے ہوں میں نے نہیں دیکھا آپ کیا کہیں گے لوگوں کو جو ایسے موقع پر تماس بھی بن جاتے ہیں میں سمپل کہنا چاہوں گا میں اکیلا نہیں ہوں ہر کسی کو یہ سوچو کہ میری فیملی ہے اگر میری فیملی کا کوئی میمبر ہوتا اب جیسے میں نے ان کی میسیز کو فون کر رہا ہے وہ چاہے کسی کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہاں سے چھوڑ کے بھگ دی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے سامنے جب ایک پیشنٹ پڑھا ہے تو ہم کیسے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کیوں جب سو نمبر کرتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ جو پڑھا ہوا انسان ہے یہ بھی میرا فیملی ممبر ہوتا ہے جب میں اپنی فیملی ممبر کے لیے سارے کام چھوڑ کے بھگ سکتا ہوں اور ایک آدمی میرا سامنے ہی پڑھا ہے تو اس کے لیے میں کیوں نہیں سوچتا کہ یہ بھی میرا ہے میرے نانا جی ماسٹر دیلی نام سنگلہ جی وہ نے ایک چھوٹی سی بات سکھائی تھی مجھے بچپن میں کہ بیٹا دھرت اوپر جو بھگوان کو ہم پوچھتے ہیں نا وہ دھرتی پہ کبھی نہیں آتا وہ کسی کو جریہ بناتا ہے اور جس دن وہ آپ کو جریہ بنائے تو آپ سمجھ لینا وہ آپ کو ایک بھگوان کا روپ جو دے رہا ہے تو وہ جریہ بننے سے آپ کبھی پیچھے مت ہٹنا تو میں آپ کے چینل کے مادم سے یہی بولنا چاہوں گا وہیں فرید آباد سیویل اسپتال بادشاہ خان کے آباد کالین ویبھا کی ڈاکٹر روی لامبا نے بتایا کہ سڑک حادثے کا شکار ہوئے دو گھائلوں کو سیویل اسپتال بادشاہ خان میں علاج کے لیے لائے گیا تھا جن میں سے عجید سنگھ کی علاج کے دوران موت ہو گئی تو ویجے کی حالت گمپیر دیکھتے ہوئے اسے علاج کے لیے دلی ریفر کیا گیا ہے اسے علاج کے لیے دلی ریفر کیا گیا ہے بہترین پہنڈنہی تو ایک ویجے ان کا ایکسیدن بڑھ کر چوبکے لیے آس پاس میں مواتا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دولوں کو سیم گاڑے یہ کرسکі مار کے باگ دیئے اس پرک کچھ لوگں اور پولیس والے خلالے بھی ایک بہترین رسپتا لے کر آئے جہاں پراتوی کچھوار کے دوران ایک عجید پیشنٹ کی مرتی ہوگئی ہم نے سیو پیاروں کو بچانے پائے دوسرہ پیشنٹ جو ہے ان کو زیادہ کمیر چوٹے نہیں آئی تھی لیکن ان کے ایک آنکہ سوچ ہوئی تو یہ لگایا اس پر کہنے کو انجری ہے تو ابھی جو وکرم جو وزہ پیشنٹ ہیں ان کے ام نے پراتلی اپچار دے گا ان کو ریفر کر دیا دلی کے لیے اور جو عجید پیشنٹ ہیں ان کے ہم نے سائے درتا کو اس کے بارے میں جاندار دی دی گئی ہے اور ابھی ان کے جو باڈی ہے اس کو ہم نے اسے ورہ سپتا کی مہتشی پر رکھوا دی گئی دیز رفتار کے چلتے ہونے والے حادثوں میں ہر روز سیکڑو لوگوں کی بے وقت موت ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگ سبق نہیں لیتی اور اکثر اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے ہیں پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھیر شرما کی ریپاؤٹ موسیقی